السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المقدمت الجزریہ باب مخارج الحروف شیر نمبر گیارہ لِلششفتین الواو با امیمو وغنت مخرجها الخیشومو لِلششفتین الواو با امیمو دونوں ہونٹوں کے لیے واو با اور امیم خاص ہیں علمہ جزری نے نششفتین کہہ کے واو اور با اور امیم کے مخرج کی طرف اشارہ کیے ہے یعنی واو غیر مدد حالت میں شفتین سے ادا ہوگا مطلب دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوگا یعنی واو قرآن مجید میں تین حالتوں میں آتا ہے مددہ لین اور متحرک مددہ حالت کیسے ہوگی جیسے او یہ والی حالت جب ہوگی تو واو جو فیدہ ہنسیدہ ہوگا او لین حالت ہے متحرک حالت جیسے وا وی وو یعنی متحرک اور لین حالت میں واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا جیسے واو با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصہ سے ادا ہوتا ہے جیسے با میم دونوں ہونٹوں کے خوشکی والے حصہ سے ادا ہوتا ہے جیسے میم فا کا مخرج پہلے یعنی اس شیر سے اوپر والے شیر میں بیان کر دیا گیا ہے فا واو با اور میم ان چاروں حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں وغنت مخرجها الخیشوم وغنت اور غنہ مخرجها اس کا مخرج یعنی غنہ کا مخرج الخیشوم ہے غنہ کا مطلب ہے غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو ناک میں جب ہم آواز لے جاتے ہیں تو ایک گنگنی سی آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کا نام ہے غنہ اور غنہ نون اور میم کی ذاتی صفت میں پائے جاتا ہے یعنی جب ہم نون اور میم کو ادا کرتے ہیں تو غنہ کی آواز نون اور میم کی ذات میں پائی جاتی ہے مúsica فیرے